اسلام علیکم دوستو میں حکیم احمد سنیزامی آپ سب کا اپنے چینل حکیم اور خدمت میں استقبال کرتا ہوں ویلکم کرتا ہوں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو امید کرتا ہوں پروالے سے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے حضیدو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بیل آکن کو دبائیں تو آئیے دوستو آج ہم آپ کے خدمت میں صفوف قدرتی کا نسخہ لے کر حاضر ہوئے ہیں دوستو آپ نام سے ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ صفوف قدرتی ہمارے بڑوں نے ہمارے عطبہ اور حکمانے ہمارے دادا پڑ دادا نے اس کا نام اس لیے رکھا تھا کہ اس میں قدرتی جڑی بوٹیا شامل ہیں تو چونکہ قدرت کی پیداوار ہے اور قدرت کے حکم سے یہ پیدا ہوتی ہیں اکثر زمین سے دوستو یہ جڑی بوٹیا نکلتی ہیں پیدا ہوتی ہیں تو اس قدر قدرت نے ان کے اندر طاقت رکھی ہے کہ یہ طاقت کا بھرپور خزانہ ہے ایک بھندار ہے طاقت کا تو دوستو اس لیے اس صفوف کا نام بھی ہمارے بڑوں نے صفوف قدرتی رکھا ہے اس کے استعمال کرنے سے کیا فائدہ ہے دوستو اس کے استعمال کرنے سے سستی اور نامردی دور ہوتی ہے اور عضو مخصوص میں جوش پیدا ہوتا ہے نسو اور رگو پٹھوں میں طاقت آتی ہے اور دوستو جسم میں بھی جو لاغری ہے جو کمزوری ہے جو ظوف ہے وہ دور ہو جاتا ہے جسم کے اندر طاقت پیدا کرتی ہیں یہ دیسی جڑی بوٹیا تو عزیزو جب آپ اس کا استعمال کریں گے تو خود آپ کو محسوس ہوگا آپ اندازہ لگائیں گے کہ جو پہلے آپ کے جسم میں کمزوری آگئی ہے لاغری آگئی ہے سستی ہے وہ سب دور ہو جائے گی اور چشتی اور طاقت میں بدل جائیں گی تو دوستو آپ اس نسخے کا استعمال کریں فائدہ حاصل کریں اور دوستو اس کے بعد آپ ہمارے دوا خانہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ہمارے دوا خانہ سے بھی دوائیں منگوائیں تو دوستو آئیے اب میں آپ کو اندیسی جڑی بوٹی ہے جو اس نسخے میں شامل ہیں شریک ہیں ان کے نام بتلاتا ہوں بہتر ہوگا کہ آپ کاپی پینسل اپنے پاس رکھیں اور ان دواوں کے نام تحریر کریں لکھیں نوٹ کریں اور حفاظت سے رکھیں اور جب ضرورت آپ کو پڑھے یا آپ کے کسی ملنے جننے والے کو عدید و قارب کو دوستو آباب کو تو اس نسخے کا آپ استعمال کرائیں اور فائدہ حاصل کرائیں تو آئیے دوستو ہمارے پاس سنگھاڑا خشک یعنی سنگھاڑی کی گیری ستاور سالب پنجا سالب مصری دیداری قند تخم اٹنگن گلے سرخ یعنی گلاب کے پھول اور مصری تو دوستو مصری کے علاوہ باقی کی جو دوائیاں ہیں یہ سات جڑی بوٹیاں ہیں ان کا وزن برابر ہے آپ یہ سمجھے کہ آپ نے کسی ایک دوائی کا وزن دوستو پچاس گرام یعنی پانچ تولہ لیا تو سات کے سات دوائیاں آپ کو پچاس پچاس گرام لینی ہوگی اور مصری آپ کو سو گرام لینی ہوگی اسی اعتبار سے آپ دوائوں کے وزن میں کمی اور زیادتی کر سکتے ہیں بڑا اور گھٹا سکتے ہیں تو دوستو آپ کسی بھی پنساری کی دکان پر سے یہ دوائیاں خرید کر لائیں اور پھر ان کو صاف کریں اچھی طریقے سے دوستو جو کوڑا کرکٹ یا کچھ میل کچھل مٹی وغیرہ ان میں اگر شریک ہو تو اس کو نکال لیں اچھی طریقے سے صاف کریں اور پھر ہامن دستے میں اچھی طریقے سے کوٹیں اتنا کوٹے اتنا کوٹے کہ وہ باریک ہو جائے اور پھر کسی مہین سی چھننی میں آپ چھان لیں تو آپ کا یہ صفوف یعنی پوڑر تیار ہے اس کو کاج کے مرتبان میں حفاظت سے رکھیں اور دوستو ضرورت پڑھنے پر استعمال کریں اس کی مقدار ہے صرف رات میں کھانے کے تقریباً دیر دو گھنٹے کے بعد رات میں سونے سے پہلے دوستو ایک شائع کا چھوٹا چمچ تقریباً چار سے پانچ ماشا کے درمیان آپ ہلکے میٹھے گرم دودھ کے ساتھ اس دوائی کا استعمال کریں اور دوستو کم سے کم چالیس روز تک اس دوائی کا استعمال کریں اور فائدہ حاصل کریں حضیدو اگر آپ کو اتنا وقت نہیں ہے آپ اپنے دوسرے کام میں مصروف ہیں بیدی ہیں مشغول ہیں کہ آپ بازار نہیں جا سکتے اور دوائیہ کوٹ نہیں سکتے تو ویڈیو میں دے گئے نمبر پر آپ رابطہ کریں باتچیت کریں جو بھی آپ کی پریشانی ہے وہ بتلائیں دوستو ہمارے دوائیہ خانہ نے اس طریقے کی پچاس پچاس دوائیہوں کا مجموعہ تیار کر کے دوستو صفوف تیار کر رکھا ہے اور بھی بہت سی امدہ امدہ دوائیہ دوستو بنا رکھی ہیں جیسے تلہ ہے کیپسول ہے اور بھی بہت سی شکلیں ہیں تو دوستو آپ ایک مرتبہ خدمت کا موقع ضرور دیں ہمارے دوائیہ خانہ سے دوائیہ منگوائی استعمال کریں فائدہ حاصل کریں ہمارا دوائیہ خانہ گھر بیٹھے ہی آپ کے بتلائے ہوئے ایڈریس پر پتے پر دوائیہ پہنچا دے گا دوستو ایک مرتبہ ضرور منگوائی استعمال کریں اور فائدہ حاصل کریں تو عزیزو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ آئندہ پھر کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں آزر ہوں گے اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم